گزارش کر رہا ہوں جناب زفر صاحب نصیر عبادی عزرات سلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو جشنگ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ یقین رکھیں جہاں سے ساغر صاحب نے چھوڑا ہے وہیں سے میں آغاز کروں گا ساغر صاحب پڑھ رہے تھے کربلا فرش ازا مشکیزہ خاک شفا یہ سب چیز جہاں اکھٹا ہو اسے ازا خانہ کہتے ہیں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اب میں ایک بالکل نیا کلام جو میں نے سوچا تھا کہ بعد میں پڑھوں گا اسے میں پہلے پڑھ رہا ہوں آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو انشاءاللہ کچھ شیر آپ تک پہنچا سکوں گا بطور اخواہ سنیں تھوڑا آپ لوگ آگے آجئے اس کے بعد بس ایک شاعر ہو اس کے بعد بھی زحمت تمام آپ کی تھوڑا تھوڑا آگے آجئے شاعر پڑھتا نہیں بلکہ پڑھوایا جاتا ہے اور پڑھواتے ہیں آپ بھائیں تھوڑا آگے آئیے جی 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 ایک بار اور دودھ پڑھیں آپ حضرات آپ لوگ دیکھ لیجے چلے جائیں ایک بار اور دودھ پڑھیں آپ حضرات ردیف ذہن میں رکھیں سارا نیچو جس جگہ پہ اسے کہتے ہیں ازا خانہ اب میں مطلع پیش کر رہا ہوں پوری توجہ چاہتا ہوں بطور خاص دکھیں اتا ہو بطور خاص اگر یقین ہے شیر میں سچائی ہو متقلا میں سچائی ہو تو دعائیں آپ کی چاہتا ہوں بطور خاص گھر سے گھر سے ہم نکلتے ہیں گھر سے ہم نکلتے ہیں چوم کر ازا خانہ آپ پڑھوائیں گے تو میں پڑھوں گا ورنہ دو ایک مطلع پڑھ کے اور میں اپنی جگہ لے لوں گا نہیں نہیں آپ پڑھئے صاحب پڑھئے پڑھئے صدر محترم پڑھوائیں گے آپ سے ان کی ذمہ داری ہے گھر سے سب ایک جانب سے گھر سے ہم نکلتے ہیں چوم کر ازا خانہ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے گھر سے ہم نکلتے ہیں چوم کر ازا خانہ اس لیے سفر میں ہم سفر ازا خانہ ازا خانہ ایسے حالات ہیں اگر ازا خانہ ہم سفر نہ ہو تو گھر واپسی نہ ہو پائے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے چوم کر ازا خانہ اس لیے اس لیے سفر میں ہم سفر ازا خانہ شیئر بتا رہے خانہ سن لیں بے خبر زمانے میں کون کس کا ہے لیکن بے خبر زمانے میں کون کس کا ہے لیکن ہم سبھی کی رکھتا ہے ہر خبر ازا خانہ بے خبر زمانے میں کون کس کا ہے لیکن ہم سبھی کی رکھتا ہے ہر خبر ازا خانہ دیکھئے جتنے لوگ ہیں اتنے ہی اگر بے دار ہو کے سنیں تو یہ ہزاروں کے برابر ہیں بس آپ محسوس کریں کہ آپ ایک لشکر ہیں وہ بھی حسینی لشکر ہے ہم نکلتے ہیں چوم کر ازا خانہ اس لیے سفر میں ہے ہم سفر ازا خانہ بے خبر زمانے میں کون کس کا ہے لیکن ہم سفر ہم سبھی کی رکھتا ہے ہر خبر ازا خانہ ہم سبھی کی رکھتا ہے ہر خبر ازا خانہ یہ بھی شیر دیکھیں کہ کیا حسین طریقہ ہے مشکلوں سے بچنے کا محسوس کریں ہر خانہ ہر خانہ ہر خانہ کیا 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 حسین طریقہ ہے کیا حسین طریقہ ہے کیا حسین طریقہ ہے مشکلوں سے بچنے کا جا کے دیکھ لیتے ہیں ایک نظر ازا خانہ واہ 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 جا کے دیکھ مشکلوں سے بچنے کا کیا حسین طریقہ ہے جا کے دیکھ لیتے ہیں ایک نظر ازا خانہ حالاتِ حاضرات شیر کو جوڑ ہاؤں آپ جوڑ جائیے تو پیغام پہنچ جائے بہت دور بہت دور تک مسئل دینا ہے بہت خانہ سنیں ہم بکھر نہیں سکتے سن لے وقت کے ظالم ہم ہم بکھر نہیں سکتے سن لے وقت کے ظالم مومنوں کو مومنوں کو رکھتا ہے جوڑ کر ازا خانہ یہ اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ ہم بکھر نہیں سکتے سن لے وقت کے ظالم مومنوں کو مومنوں کو رکھتا ہے جوڑ کر ازا خانہ اور شیر پڑھا ہوں دعائیں آپ دیں گے تاہید آپ کریں گے میرے بعد بھی میری نسل میں رہے ماتم میرے بات بھی میری نسل میں رہے ماتم اس لیے بچھاتے ہیں عمر بھر ازا خانہ اس لیے سجاتے ہیں عمر بھر ازا خانہ میرے بات بھی میری نسل میں رہے ماتم اس لیے سجاتے ہیں عمر بھر ازا خانہ اس لیے سجاتے ہیں عمر بھر ازا خانہ دو شیر پڑھا ہوں جتنے لوگ ہیں آپ بطور خاص سنیں اور آپ اپنے حصے داد دینے باقی اس شیر یہ شیر کی داد جو اصل داد ہے وہ انشاءاللہ شہزادی سمیں بروزے ہر شلوں گا بطور خاص سنیں وقت کا کوئی فطر اس جب مریض ہوتا ہے وقت کا کوئی فطر اس جب مریض ہوتا ہے پوچھتا ہے گھبرا کر ہے کدھر ازا خانہ وقت کا کوئی فطر اس جب مریض ہوتا ہے پوچھتا ہے وقت کا کوئی فطر اس جب مریض ہوتا ہے پوچھتا ہے کدھر ازا خانہ اب جب کوئی پوچھ رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اسے ایڈریز بتائیں ہم مریض دنیا سے ہم مریض دنیا سے فخر سے یہ کہتے ہیں ہم مریض دنیا سے ہم مریض دنیا سے ہائے ادھر ازا خانہ اور روز آتے جاتے ہیں ایک بار اور دروت پڑھیں گھر میں گھر میں گھر میں آتے جاتے ہیں روز ارش والے بھی ارے کیا کیا تمہارے گھر میں بھی ہے زفر ازا خانہ کیا تمہارے گھر میں بھی ہے زفر ازا خانہ ہم بکھر نہیں سکتے سن لے وقت کے ظالم مومنوں کو رکھتا ہے جوڑ کر ازا خانہ اب مومنوں کو رکھھتا ہے ڑوں ، نوہیں ضرور بولیں گے اور نہ بولیں تو پھر آپ جانیں علی حق نبی حق یہ حق بولتا ہے علی حق نبی حق یہ حق بولتا ہے دلوں میں محبت کا رس گھولتا ہے دلوں میں محبت کا رس گھولتا ہے کھلا ہے اسی کے لیے باب جنت کھلا ہے اسی کے لیے باب جنت جو ذکر علی میں زباں کھولتا ہے کھلا ہے اسی کے لیے باب جنت جو ذکر علی میں زباں کھولتا ہے جو ذکر علی میں زباں کھولتا ہے دلوں میں محبت کا رس گھولتا ہے ایک مطلع اور تین چار شیر پر بطوری خواہ سماؤں ایک مطلع اور چند شیر ثانیہ ہے در کشار میں بطوری خواہ سماؤں جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ ایک مطلع چار پر شیر سماؤں بہت آرام سے فرمائیش پر پڑھ رہا ہوں اگر لاکھوں کا لشکر گھاٹ سے بھاگا نہیں ہوتا بطوری خواہ سن رہے ہیں پوری توجہ بطوری خواہ سن رہے ہیں بطوری خواہ سن رہے ہیں پوری توجہ بطوری خواہ سن رہے ہیں اگر لاکھوں کا لشکر گھاٹ سے بھاگا نہیں ہوتا اگر لاکھوں کا لشکر گھاٹ سے بھاگا نہیں ہوتا اگر لاکھوں کا لشکر گھاٹ سے بھاگا نہیں ہوتا آپ کی سماعتوں کو بھروزہ کرتا ہے شیر پیش کریں بطوری خواہ بطور کہ یزیدی فوج یہ کہتی ہوئی بھاگی ہے دریا سے جہاں عباس ہوتے ہیں وہاں پہرا نہیں ہو جہاں عباس جہاں عباس ہوتے ہیں مہا پہرا نہیں ہوتا جہاں عباس ہوتے سنا ہے حضرت عباس آتے ہیں لب دریا ارے باوقت جنگ ورنہ اتنا سناٹا نہیں ہو سنا ہے حضرت عباس آتے ہیں لب دریا باوقت جنگ باوقت جنگ ورنہ اتنا سناٹا نہیں ہوتا حضرت عباس شیر سنا کے اور تقریریں بہت سنا کہ مولا باس نے خط کھینچا اور لشکر آگے نہیں بڑھا اب نہیں بڑھا آگے یہ آپ سنتے ہیں کیوں نہیں بڑھا شیر مولاد خط شمشیر سے آگے یہ لشکر بڑھ گیا ہوتا جو دیکھ لگایا بیٹھے وہ بھی سنیں خط شمشیر سے آگے یہ لشکر بڑھ گیا ہوتا اگر سفین میں عباس کو دیکھا نہیں ہوتا اگر سفین میں عباس کو دیکھا نہیں ہوتا اور جو پیاسا تھا جو پیاسا تھا تو ایسی جو پیاسا تھا جو پیاسا تھا تو ایسی جنگ کی مختل ارز اٹھا ارے ذرا سوچو کی کیا ہوتا اگر پیاسا نہیں ہوتا ذرا سوچو کیا ہوتا اگر پیاسا نہیں ہوتا اور جو یہ کہتے ہیں کہ تخت و تاج کی جنگ تھی جواب سمات کریں جو تخت و تاج جو تخت و تاج کی قاتل یہ جنگِ کربلا ہوتی تو ہوتی تے ہاتھوں میں یہ مشکیزہ نہیں ہوتا تو ہوتی تے ہاتھوں میں یہ مشکیزہ نہیں ہوتا حکومت حکومت کس کی پانی پر ہے یہ کیسے پتا چلتا حکومت کس کی پانی پر ہے یہ کیسے پتا چلتا لبے دریا آگئے عباس کا روزہ نہیں ہوتا لبے دریا آ رہا ہوں شیر تک لبے دریا آگئے عباس کا روزہ نہیں ہوتا شیر پیش کر رہا ہوں آپ جانے مولا باز جانے علی کے شہر نے علی کے شہر کی تلوار شہر نے توڑ دی ورنا علی کے شہر کی تلوار شہر نے توڑ دی ورنا یزیدی فوج میں شاید کوئی زندہ نہیں ہوتا علی کے شہر کی تلوار شہر نے توڑ دی ورنا یزیدی فوج میں شاید کوئی زندہ نہیں ہوتا بلانا آپ اگر دات دے دیں گے تو میں سمجھوں گا اس کلام کی دات مل گئے علی کے شہر کی تلوار شہر نے توڑ دی ورنا یزیدی فوج میں شاید کوئی زندہ نہیں ہوتا اگر ابباس کی تلوار اگر ابباس کی تلوار آپ ہس لیجے پہلے آپ ہس لیجے پہلے اللہ یہ فرشے مائفیل ہے فرشے یہاں سے لوگ بنتے بھی ہیں بگڑتے بھی ہیں لہذا خور بن کے آئیے تو زیادہ اچھا ہے بگڑتے ہیں چل جاتی لبے دریا اگر ابباس کی تلوار چل جاتی لبے دریا تو اتنا صاف ستھرا تو اتنا صاف تو اتنا صاف ستھرا تو اتنا صاف ستھرا ستھرا آج یہ دریا نہیں ہوتا ہوتا غمِ شبیر سے پہچان ملتی ہے ہمیں ورنا غمِ شبیر سے پہچان ملتی ہے ہمیں ورنا ہزاروں آئینیں ہوتے کوئی چہرہ نہیں ہوتا ہزاروں آئینیں ہوتے کوئی چہرہ نہیں ہوتا حضرت سراج بھائی میں دس بارہ سال سمارکیم شرکت کر رہا ہوں مجھے بخوبی پتہ ہے کہ آپ کیا سنتے ہیں اور کیا نہیں سنتے ہیں لہٰذا میں زیادہ زور بھی نہیں لگا رہا ہوں ورنہ داد لینے کے بڑے طریقے ہیں اب تو خسم دے کی بھی داد لی جاتی ہے نہ دیں گے تو جائیں گے کہ لیکن میں سوچ رہا ہوں بائی پاس نکل جاؤں بات میں دیکھا جائے گا علی کے شیر کی تلوار شہ نے توڑ دی ورنہ یزیدی فوج میں شاید کوئی زندہ نہیں ہوتا میں اکثر سوچتا ہوں ہم اکثر سوچتے ہیں کیا کبھی بنتِ نبی آتی ارے زفر گھر میں اگر شہ کا عزا خانہ نہیں ہو شہ کا عزا خانہ نہیں ہو مجھے 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 مجھے